موسیقی 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 اکننیشن اک Veres موسیقی 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 تو جانے سٹائٹ کرتے ہیں چیکن اور آلو کے کٹلٹس بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں سپائسز کی بات کر لیتے ہیں نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون کٹی بھی کالی والی مرچیں ہاف ٹی سپون زیرا ہے بھنا گھٹاوہ ون ٹی سپون چیکن پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال والی مرچیں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہے دکھنے مرچ جسے ہم سپیت مرچ بھی کہتے ہیں تو یہی سپائسز جائیں گے دھنیا یوز کریں گے ہز بھی ضرورت ہری مرچیں لیں گے چار سے پانچ ادت ایک انڈا جائے گا کوٹنگ کے لیے ہم یوز کریں گے بریڈ کرمز اس کے اندر میں نے لیا ہے 3 ٹی سپون کارن فلاہر بھر کے لیے بائنڈن کے لیے اب ہم بات کر لیتے ہیں چیکن کی چیکن اس کے اندر میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیتی چلی سوس ہز بھی ضرورت استعمال کریں گے سویا سوس ہز بھی ضرورت لیں گے اور وینیگر بھی ہز بھی ضرورت لیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں مین اس کا جو انگریئنٹ ہے آلو آلو اس کے اندر میں نے لیا ہے تقریبا دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے پانچ بڑے سائز کے آلو لیے ہیں بزن کے ساپ سے تقریبا یہ 1 کیجی ہیں آپ برابر برابر کا بھی ریشو رکھ سکتے ہیں 1 کیجی آلو ہیں تو آپ کیجی چکینیں چاہیں تو 1 کیجی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اور ریشیدار بنیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آلو کو میں نے ایک بڑے برطن میں نکال لیا تھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو میش کر لیں گے پہلے سی بوائل کر لیں تو ایزی رہتا ہے تھنڈا کر لیں اور پھر اس کو میشر کی مدد سے میش کر لیں اچھے سے میش کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ نہ رہے تو بس میں اس کو میش کر لوں گی اس طریقے سے آلو کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے کوئی لمس وغیرہ نہیں رہنے چاہئے میک شور کر لیں تو اچھے سے میش ہو گئے اب ہم کیا کریں گے اس کے سارے جتنے بھی سپائسیس ہیں ایک ایک کر کے ایٹ کریں گے آلو کو اچھے سے میں نے میش کر لیا تھا اب میں کیا کروں گے جتنے بھی سپائس سے میں نے ایک پلیٹر ریڈی کر لیا ایزی رہتا ہے ایک ساتھ اسکندر ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی دیکھیں یہ ہرا دھنیا ہے اس سے بہت اچھی ایک خوشبو آتی ہے تو ہرا دھنیا اچھے سے ڈال دیں اسکندر خوب اچھا بھر کے ہری مرچے میں نے چار سے پانچ لی تھی اس کو باری کٹ کر لیا ہے تو یہ سب چیزیں چلی جائیں گی اس سے بہت اچھی اسکندر ایک خوشبو آتی ہے اب میں اسکندر ڈالوں گی شریڈڈ چکن جو ہم نے شریڈ کر کے پہلے سے ہی رکھ لی تھی جیسی بھی آپ کو پسند ہے آپ باری کر لیں شریڈ کر لیں دیکھیں میں نے اس طرح درمیانی رکھی ہے تو بس میں چکن بھی اسکندر ایڈ کر لوں گی بہت اچھا فلیوار آتا ہے چکن ایڈ کرنے سے تو بس ہی چکن بھی چلی گی اسکندر اب میں اسکندر ڈال رہی ہوں کورن فلاور بائنڈنگ کے لئے ڈال رہی ہوں جیسے کہ بتایا تھا آپ کو 3 ٹیبل سپون اسکندر چلا جائے گا کورن فلاور بھی اب میں اسکندر ڈال رہی ہوں سرکہ سرکہ چلا جائے گا تقریباً 1 ٹیبل سپون چلا جائے گا زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہلکا سا فلیور چاہیے اسکندر چلا جائے گا سویا سوس تقریباً 1 ٹیبل سپون یہ بھی چلا جائے گا اسکندر اس سے بھی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اب میں جال رہی ہوں اسکندر چلی سوس یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند زیادہ سپائس نہیں چاہیے ویسے تو اس میں سپائس زیادہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو سکپ کر سکنے لیکن اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ویسے ہم نے سپائس اسکندر ڈالا ہے آلریڈی بس سب چیزیں اسکندر الحمدللہ چلی گئی ہیں سب چیزیں الحمدلللہ پرفیکٹ سی چلی گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کرنا ہے مکسنگ ہمیں خوب اچھے سے کرنی ہے دیکھا ماشا اللہ کتنے جھڑ پٹ ہمارے کٹلٹ آلو کے چکن کے بنتے جا رہے ہیں بہت ہی اچھے بہت مزیدار بنتے ہیں اور جھڑ پٹ تیار ہو جاتے ہیں تو بس میں اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لوں گی مکسنگ میں نے بہت اچھے سے کر لی ہے اچھا دیکھیں اس کے اندر نمک جو ہے میں نے حاف ٹیسپون ہی یوز کیا تھا کیونکہ ہاف ٹیسپون آلریڈی اس چکن کو بوئل کرتے وقت اللہ تھا تو ٹوٹل بن گیا تھا ون ٹیسپون لیکن اس پوائنٹے آپ نمک کو چیک کر سکتے ہیں مکسنگ کے بعد اگر کم لگ رہا ہے تو ایک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں تو کک ہیں تو آپ ایزیلی اس کو چیک کر سکتے ہیں نمک کو میرے ساپ سے بلکل پرفیکٹ ہے الحمدللہ تو یہ مکسنر بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہمارا آلو اور چیکن کا مکسنر ہم نے ریڈی کر لیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ بن گیا ہے اب ہم اس کی ٹیکیاں منائیں گے سمپلی دیکھیں ہاتھ پہ بہت آسانی کے ساتھ یہ بن جاتی ہیں جو بھی آپ کو سائز پسند ہے آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں میں میڈیم بناوں گی دیکھیں بلکل بھی سٹیکی نہیں ہو رہا کتنا زبردست دیکھیں آلو کا ٹیکسچر ہے بلکل سٹیکی نہیں ہے آلو نے بلکل بھی پانی نہیں چھوڑا ہے بہت زبردست الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتے پرفیکٹ بن گے سارے ایسی اک اک کر کے پہلے میں ریڈی کر لوں گے چیکن اور آلو کی کٹلیٹس دیکھیں میں نے ریڈی کر لیے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں کتنے فائن لگ رہے ہیں بننے کے بعد اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں اگر آپ کو بناتے وقت سٹیکنس لگے گے آلو ہاتھ پہ چپکر آئے پانی بلکل مت لگائی گا تھوڑا سا اویل لگا لیجے گا اویل لگا لیجے گا اور پہ کباب بنایے گا تو بلکل بھی سٹیکنی کریں گے تو پرفیکٹ سے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے پھر اس کو فرائی کریں گے کرمز میں نے لی لی تھی ایک بڑی پلیٹ میں نکالی ہے تاکہ ایزی ٹو ہینڈ رہے تاکہ اس کی اوپر کوٹنگ کرنا آسان رہے اچھا میرے پاس بریڈ کرمز کچھ بزار کے تھے لیکن وہ انکھ نہیں تھے تو میں نے بریڈ کی دو سلائسز جو بریڈ کی ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے دیکھیں گرائن کر کے اس میں مکس کرتی ہے تو گھر میں ایزی لی بن جاتے ہیں ایک انڈا لیا تھا اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً دو چھٹکی کے برابر کالی میرچ اور دو چھٹکی ہی اس کے اندر نمک ہے مرنہ یہ ہوتا ہے کہ نمک میں پھیکا پن ہوتا ہے ہم کوٹنگ کریں گے تو ایک فلیور آجائے کنڈے میں ڈالنے کے بااد اچھے سکو میں مکس کر دوں گا انڈے کو میں نے اچھے سکو میں مکس کر لیا ہے دیکھیں نمک اور کالی میرچ ڈال کی تو پرفیکٹ سا ہی مکسٹر بن گیا ہے ہمارے کباب بھی بہت زبردست ریڈ ہوئے الحمدلللہ دیکھیں کتنا اچھا ریشہ دکھ رہا ہے کتنا پرفیکٹ لگ رہے ہیں اچھا اب میں کیا کروں گی پہلے اس کو انڈے میں ڈیپ کروں گی اس طرح سے ایک طرف سے دوسری طرف سے اور پھر ڈائریکٹ لی ڈال لوں گی اس کو بریڈ کرنے میں ٹھیک ہے دوسرا ہاتھ یوز کریں گے ورنہ ہی ہوتا ہے یہ انڈے کا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس پر لنبز بن جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے طرح سے چاروں طرف لارڈ پلٹ کر کے دیکھیں پرفیکٹ سا بن گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ بن ہے سب اسی طریقے سے میں ایک ایک کر کے ریڈ کر لوں گے چکن اور آلو کی جو کٹلٹ ہم نے ریڈ کیے تھے اس کے اوپر میں نے کوٹنگ بہت اچھے سے کر دی ہے انڈے کی بھی کر دی بریڈ کرمز کی بھی کر دی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے آئل گرم کریں گے اور ایک ایک کرکس کو فرائی کریں گے چولے پہ میں نے ایک پین رکھ جاتا ہوں آئل میں نے پہلے سی ڈال لیا ہے دیکھیں شیلو فرائی کرنا ہے اور آج کبھی خیال رکھنا ہے یہ نو بہت ہیٹ زیادہ ہو بریڈ کرمز فورا جل جائیں گے کیونکہ ہمارے جو کٹلٹ ہیں ہم نے جسٹ اس کو کلر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس نسکے اندر رکھتی جاؤں گی شیلو فرائی کرنا ہے ڈی فرائی بالکل نہیں کرتے ہیں آلو کے کٹلٹس تو بس گنجائش کی حساب سے سکندر ڈال دیتی ہوں اس وقت فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو ہے بس کو کیا کرنا ہے ہم نے براؤن کلر دینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب میں چیک کر لیتی ہوں اس کا کلر کیسا آیا ہے خوبصورت سا گولڈن کلر ہمیں چاہیے یہ دیکھیں ماشاء اللہ پر فیکٹ سا کلر آگیا ہے کتنا اچھا تو بس دونوں طرف سے میں نے ایسے ہی اس کو فرائی کرنا ہے آج کا خیال رکھنا ہے ورنہ بریڈ کرمز فورن جل جاتے ہیں تو بس میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے سائٹس میں نے اس کی پلٹی ہیں دونوں طرف سے ایسے ہی فرائی کرنا ہے بہت زبردست کلر آیا ہے بس ایک سے دو منٹ دوسری طرف سے بھی ایسے ہی اس کو فرائی کروں گے یہ دیکھیں آپ کباب کتنے زبردست بنے بلکل نہیں ٹوٹے زرہ آلو نہیں بکھرے کوئی بریڈ کرمز نے نکلے کتنے فائن اتنے فائن ٹیکسچور ہے کہ آپ آئل بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دم کلیر ہے تو بس دوسری طرف سے بھی اس کو کلر دینا ہے اچھا سا کٹلیٹ ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں بہت زبردست کلر آگیا ہے دونوں طرف سے ماشاءاللہ سے بس میں کیا کروں گی اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں کتنے پرفیکٹ لگ رہے ہیں کتنے بندھے بندھے بہت اچھے لگ رہے ہیں جتنی ضرورت ہے اس حساب سے میں اس کو فرائی کر لوں گے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آلو کے کٹلیٹ کو فریز نہیں کر سکتے کیونکہ آلو جو ہوتا ہے وہ پانی چھوڑتا ہے تو آپ کو جیسی بنانے فٹا فٹا آپ ریڈی کریں اور ساتھ ساتھ فرائی کریں تو سارے ایسی ریڈی کر لوں گے چکن اور آلو کے کٹلیٹ ہم نے ریڈی کر لیے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست پلیٹر بنائی ہے ساتھ میں گرین چٹنی بھی سرف کی یہ سالٹ بھی سرف کی بہت زبردست یہ سناک بن گئے کیچپ کے ساتھ بھی کھائیں بہت ہی بہترین لگتے ہیں بہت کرسپی کرنچی بنے ہیں ریڈی ٹو ایٹ ہیں مزیدار خوشبہ دار ہمارے چکن اور آلو کے کٹلیٹس ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ میں نے کتنی زبردست پلیٹر ریڈی کیے کتنی بہترین لگ رہی ہے ایک ایک کٹلیٹ بہترین بنائے کوئی نہیں ٹوٹا اتنے فائن ٹیکچر بنائے گرین چٹنی بھی سرف کی ہے سالٹ بھی سرف کی ہے ساتھ میں کیچپ سرف کر دیں بہت ہی زبردست بنائے اس کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کی یہ کٹلیٹس کیسے بنائے جو کہ میں نے آج بہت بہترین اور یونیکر کے سکھا ہے اس کو ٹرائی کیجئے ضرور بتائیے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی تو لائک ضرور کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے اور اگر کوئی بھی فرمائش ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے انشاءاللہ ضرور پورا کروں گی جب تک کیلئے دیں فاطموں کو اجازت اللہ حافظ